بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے بجلی کے بلو میں پینتالیس ارب روپے کا ریلیف دیا ہے وہ بہت سن رہی ہیں کہ یہ شارٹرم ریلیف ہے یہ شارٹرم نہیں اس کے بعد بہت بڑا سولر کا پروگرام لارہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے عوام کو زیادہ بلو سے نجات دلائے گا مریم نواز نے کسی کا نام لے بغیر کہا کہ گزرشتہ روز بجلی کے بلو میں ریلیف پر بے وکوفی کا لفظ استعمال کیا گیا یہ لفظ سن کر انہیں ہسی آگئی مریم نواز کا کہنا تھا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا پروٹوکال پر پیسے خرچ کرنا ہیلیکاپٹرز پر جہازوں پر گاڑیوں کے کافلوں پر اور گھروں پر یہ بے وکوفی نہیں کیا عوام کو ریلیف دینا بے وکوفی ہے مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ کام خراب کر کے اسے صحیح کرنے کے لیے پانی میں دوبارہ پیسہ پھینکو سندھ حکومت ایسا نہیں کرے گی بجلی کے بہران کا پائے دار حل نکالیں گے انگریزی میں ایک کہاوت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام خراب کر کے اس کو درست کرنے کے لیے اور پیسے پھیکو پانی میں جن لوگوں نے مہنگے بجلی گھر امپورٹڈ کول پہ لگائے اور اس وقت سندھ حکومت کو روکا کہ جی وہ آپ ہوا پہ یعنی ونڈ اینجی سے یا سولر سے پاور پلانٹس نہ لگائیں جو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر سے پاور پلانٹس لگائیں گے پرمنٹس لیوشن کے لیے تو وہ تھوئنگ گوڈ منی آفٹر بیٹ سندھ حکومت نہیں کرے گی ہاں اگر کوئی صوبہ چاہتا ہے کہ دو مہینے کے لیے ریلیف دے اور اس کے بعد تیسرے مہینے بل ڈبل ہو جائے اس لیے کہ یہ ریلیف کے بعد یہ پیسے ایک جب سال شروع ہوا تھا تو ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم نے کہا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے ادھر میں ابھی اس وقت کھڑا ہوں یہ ایم این وی ڈرین پہ کہ ضرور لوٹ کیجئے گا کہاں کھڑا ہوں میں ایم این وی ڈرین کس نے بنانی ہے وفاق نے بنائی ہے تو یہاں پہ تو وہ پیسے خرچ نہیں کر رہے ہیں سندھ کے لوگوں کے لیے جو سندھ کے لوگوں کا ادھر جب میں آیا تو اتجاج بھی یہ ہو رہا تھا کہ ایم این وی کے حالت خراب ہے اور آپ سب کہتے ہیں وہاں پیسے لگائیں اس وقت ہمیں کہا گیا پیسے نہیں ہیں اب یہ پیسے اچانک کہاں سے آگئے تو تھرو گوڈ منی آفٹر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے بیشلی سارفین کو دو مہینے کے لیے بڑا ریلیف دیا ہے پنجاب حکومت نے اپنے ترقیاتی بجر سے پینتالیس ارب روپے ریلیف کے لیے مختص کیے کابینہ اشلاح سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے دیئے گئے ریلیف میں وفاق کا کوئی حصہ نہیں ہے باقی صوبے بھی اپنے صوبے کے عوام کوئی ریلیف دے سکتے ہیں بعض رکھوں سے ایسی باتیں سننے کو ملی جن سے افسوس ہوتا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر سیاست کرنے سے پرہز کرنا چاہیے حقائق کو مسک نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئے حکومت کی طرح کوئی جاہلانہ قدم نہیں اٹھائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ این ایف سی کے تحت صوبوں کو ساٹھ فیصد حصہ جاتا ہے صوبوں کے پاس ترقیاتی بجٹ کافی ہوتا ہے پنجاب حکومت نے دو سو سے اوپر پانچ جنر تک انہوں نے دو مہینے کی ایک بہت بڑی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی جس کے لئے انہوں نے اپنے جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس میں سے پنتالیس ارب رپے مختص کیے اور اس میں وفاق نے کوئی کانٹریبیوٹ نہیں کیا وفاق کی زیرو کانٹریبیوشن ہے باقی صوبے بھی الحمد بسم اللہ کریں وہ اس میں اپنے صوبے کے عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے بعض جگہوں سے کچھ ایسی بات سننے کی ملی جس سے کہ افسوس ہوتا ہے ابھی میں نے سنا کہ کے پی کے ایک جو وزیر ہے انہوں نے کہا کہ وفاق نے پنجاب کے لئے یہ صورت مویا کی انہوں نے کی پی کے حکم نہیں دی انہوں نے باقی صوبہ ممکنی دی کتنی زیادتی کی بات ہے اگر کی پی کی حکمت اس طرح کی ریلیف عوام کو آنکے دینا چاہتی ہے سو بسم اللہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی باقی صوبہ یہ حکمتیں بھی بڑے شوق سے یہ یہ صورت مویا کریں ہمیں بڑی خوشی ہوگی لیکن اس کے اوپر سیاست کرنا پولٹکس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے پریس کرنا چاہیے اور جو حقائق ہیں جو فیکٹس ہیں اس کو ہمیں مسک نہیں کرنا چاہیے آئی ایم ایف کو پوری طرح آن بورڈ لے کر کہ ہم ماضی کی پی ٹی آئی کی حکومت کی طرح کوئی ایسا جائلانہ قدم نہیں اٹھائیں گے جسے کہ پاکستان کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ ڈیمج ہو جس طرح کہ انہوں نے ڈیمج کی پاکستان کے وقار کو مجروع کیا حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گئے سبائی حکومتیں جن کو این ایف سی میں جو کہ دوزار دس کا این ایف سی ہے اس میں بے پناہ وسائل کہ اب وہ مالک ہیں سیکسٹی پرسنٹ جو شیئر ہے وہ سوبوں کو جاتا ہے اور سوبوں کے پاس ٹریلینز کے مسائل ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے اور جو وفاق ہے اس کے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں انٹرس کی ادائی کی بات آپ کے پاس ہر چیز کرز کے ذریعے آپ ادا کرتے ہیں سن کے سینئر وزیر شجل میمن نے کہا کہ چھوٹے بھائی نے بجلی کے ریٹ بڑھا دیئے بڑے بھائی نے دو ماہ کے لیے بجلی سستی کرتی بجلی کے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے اور بجلی سستی اس طرف پنجاب میں ہوئی نواز شریف نے کہا کہ دو ماہ کے لیے ریلیف دے رہے ہیں تیسے مہینے میں کیا ہوگا لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ دیتی ہے سبائی وزیر اطلاعات سندھ شجل میمن کا کہنا ہے کہ پنجاب میں بجلی سستی کی گئی ہے چھوٹے بھائی نے بجلی کے ریٹ بڑھائے اور بڑے بھائی نے دو ماہ کے لیے بجلی سستی کر دی ہے سندھ بھر میں بارشیں ہوئی ہیں ادارے متحرک ہیں اور فوری نکاسی کا کام بھی جاری ہے چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کی ریٹ بڑھا دی ہے اور بڑے بھائی نے بولا کہ ہم جو ہے پنجاب میں دو ماہینے کے لیے ہم لوگوں کو وہ بل جو ہے کم کر رہے ہیں چیف میسٹر پنجاب صاحب اور جناب نواز شریف صاحب انہیں کہا کہ نہیں ہم پنجاب میں دو ماہینے کے لیے پیسے جو ہے ان کے ہم کم کر دیتے ہیں دو ماہینے کے لیے آپ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں then what اس کے بعد کیا ہوگا شجل میں میں نے مزید کہا کہ پاکستان طریق انصاف نے اپنے مفادات کے لیے ملک میں سیاست کی اور ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچایا ساکیم نصار نے سہولتکاری کی اور عمران خان کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا کیمروان نلطاف حسین کے ساتھ رانا جاوید جیو نیوز کراچی گاونہ خیب پختمخواہ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خیب پختمخواہ میں تاریخ کی بدترین کرپشن ہو رہی ہے ہر چیز کے ریٹ لگے ہوئے ہیں وزیراعلا کیپک نے چوروں کو بچانے کے لیے ڈاکوں کو بٹھا دیا ہے جس نے الزام لگایا اسے ہی باہر نکال دیا وہ اپنے لیڈر کے نقشے کنڈر پر نہیں چل رہے سب کچھ خود ہڑپنا چاہتے ہیں بیٹشاہ مرشاہ عبداللتیف بٹائی کے مزار پر میڈیا سقفتگو میں بھی کہا کہ وزیراعلا کیپک کی پارٹی ان پر اعتماد نہیں کرتی اس وقت یہ پوزیشن ہے سبائی ساملی کے اجلاس ملتوی کیا گیا ہے کیونکہ وہ سامنا نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا وزیراعلا صاحب میرے مطابق اپنا اعتماد خود چکے ہیں سبائی ساملی میں جو پارلیمنٹ آنے سے کتراتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اپنے ہی وزارہ ہمارے اوپر جا سٹیٹمنٹس دیں گے اور بھی میرے خیال میں قربانی کے بکر آنے والے ہیں میں ان کو مشورت دوں گا کہ آپ خود اعتماد کا ووٹ اپنی پارلیمنٹ سے لے لیں اپنی سبائی ساملی سے اور نہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اوفیشلی پھر کہا جائے عوام میں جانے سے کتراتے ہیں ان کو بولے ذرہ عوام میں تو نکلیں وزیراعلا صاحب اور کرپشن سے لوٹ مار سے فارغ ہوں گے تو کہیں اور جائیں گے ان کی اپنی پارٹی نیوز پیدا میں اعتماد کر دی ہے اپنی پارٹی ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ کرپشن کر رہے ہیں آپ پیسے لے رہے ہیں آپ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں اب یہ ٹریلر چلے آگے دیکھیں کیا فیلم چلنے والی سابق شیف جسد ساکیب نصار کے بیٹے اور بشرا بی بی کی آڈیو لی کیس قسمات کا سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامان جاری کر دیا ہے اسی بار میں بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی سے قیوم صدیقی کیا ہے اس تحریری دستاویز میں جی ہے اسلامباد کے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو فیصلہ تھا جس میں آڈیو لی کیس میں اداروں کو روکا گیا تھا کسی بھی کسیم کے سرونے سے اپون ٹیپنگ کے حوالے سے اس کے خلاف باقی حکومت کی اپیل جو کی اس پر اس کو لیپ گرانٹ کرتے اس کو بقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے عدالت میں جو ہائی کورٹ کے اندر کاروائی ہے اور جو پچیس زون کا حکم نامہ ہے جس میں وزیر آزم کو کمپلائنس کر کے عدالت میں ریپورٹ داخل کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس کو معتل کر دیا ہے سسپینڈ کر دیا ہے اور تاہمت محسانی اسلامباد ہائی کورٹ کو بھی پردر پرسیدنگ سے کیونکہ چار ستمبر کو اس کی سماعت ہونا بھی اس سے بھی روک دیا ہے سپرین کورٹ کے جیسے سمینو بن خان اور جیسے نیم اختر میں جو ہے وہ آڈیو لیکس کیس سے متعلق اپنے پانچ سفات پر مشمل پیسلے میں یہ بھی کہا ہے کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے ایک وفاتی حکومت میں کمیشن تشکیل دیا تھا کہ اس وقت کے جیسے سازی فائزیسہ جیسے اس نئی مختلف قان اور جیسیس آمیر فاروق پر مشمل لیکن سپرین کورٹ آف فاکستان نے اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا تھا دیا تھا اور اس سے جب پارلیمنٹ میں کام شروع کرنا چواہا تو پارلیمنٹ کو بھی جو ہے وہ اس کام سے روک دیا گیا جبکہ عدالت نے اپنے اس حکم نامے میں لکھا ہے کہ جو وفاتی حکومت کی اپیل ہے اس کے اندر جو پندرہ کے قریب گراؤنڈز دی گئی ہیں ان میں دو بہت اہم ہے جس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ رڈ جورسٹکشن کے اندر جو ہے وہ فریق بنانا ضروری ہوتا ہے مخالف کو لیکن جس کی آڈیلی کوئی تھی ان کو فریق بھی نہیں بنایا گیا جبکہ جو عدالت نے پاس سپرین کوٹ آف پاکستان کے پاس ہے تو یہ اختیارات کے تجاوز کا معاملہ بھی ہے جس پر نوٹسز جاری کر دی گئے ہیں اور سماعت غیر مددہ مدد کے لیے ملتی کر دی گئی ہے صحیح بہت شکریہ تفصیل کے لیے عبدالقیون مسلم لیگنون کے رہانما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ عمران خان کا یہ خدشہ درست ثابت ہو سکتا ہے کہ ان کا معاملہ ملٹری کوٹ میں چلے انہیں یقین ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری نو مائی کے گرد گھومتی ہے عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہوا کون کون اس میں شریک تھا کہاں بیٹھ کر منصوبہ بندی ہوئی کون کون سے پیغامات آئے کون کون کردار تھا یہ سب معلوم ہیں اس بارے میں ہمیں آپ کو شبہ ہو سکتا ہے لیکن بانی پی ٹی آئی کو ہرگز نہیں کیونکہ وہ تمام تفصیلات سے باخبر ہیں عرفان صدیقی نے کہا کہ فیض حمید کا ذاتی مفاد تھا کہ آسمونیر کو آرمی چیف نہ بنے دیں جس کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی دو سو سے زائف فوجی مقامات پر حملے کرنا سیاسی نہیں اسکری کاروائی تھی جو کسی اسکری مہم جو کے دماغ میں ہی آ سکتی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر دفاق آج آسٹ نے کہا ہے کہ برطانیہ میں حالیہ فسدات نے کئی شہریوں کو اپنی لپیت میں لیا اور قانون کی حکمرانی اور بلا تاخیر انصاف اور عدالت نظام کی حکومت کے ساتھ معاملت نے اس عمر کو یقینی بنایا کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے قانون کی گرف سے بچ نہ سکیں گرفتاریاں ایک ہزار سے زیادہ ہوئیں ابھی تک پانچ سو سے زیادہ افراد پر فرد جرم آئید کی جا چکی ہے گرفتار شدہ افراد کی عوصت عمر تقریباً تیس سال ہے ابھی تک قید کی سزائیں ایک سو پچیس کے لگ بگ ہیں آن لائن جرائم کے مرتقب تقریباً تین درجن افراد ہیں اس کے برعکس وطن عزیز میں نو مائی کو سازش کے تحت مصلح بغاوت پر جو کچھ کیا گیا اس کی خلاف ابھی تک کچھ نہیں ہوا مختلف شہروں میں دفاعی تنصیبات پر حملے ہوئے ملک کی احساس پر وار کیا گیا اتنا بڑا سانیاں اور سزا اور جزا کا عمل سولہ ماس مفلوج ہے قانون یرغمال ہے عملداری ذاتی خواہشات کی ہے آئین اور قانون بے توکیر ہے ریاست اب محترم نہیں